سلاسکار دوستو مرشنڈ نیوی ویہای میں آپ کا سواغف دین ہے اور آج میں بات کرنا جارا ہوں بی ایس سی نوٹکل سائنس کی بي ایس سی نوٹکل سائنس ہوتا ہےؑ بے ایس سی نوٹکل سائنس جو وہ چیز ہوتا ہے جہاں پر آپ کو بیسک نولیچاشپ کے بارے ہم بتا جاتا ہے اور یہ تین سال کا کورس ہوتا ہے مرشنڈ نیوی کر långہ پر کہ فرص پیش کے بارے ہم بتا بی ایس سی نوٹکل سائنس ہوتا ہے جو ممبئی میں ڈیریکٹرڈ جنرل شپنگ آف انڈیا ہو کر آتا ہے یہ کیا مارین انجنرینگ یا نوٹیکل سائنس آلگ ہے ہاں مارین انجنرین سے ہی نوٹیکل سائنس آلگ ہے یہ الگ پورٹ سے اور آپ کو میں کچھ کالج کے نام بتا دیکھا ہوں جو ڈیجی شپنگ اپروڈ ہے جو کاراتے ہیں جو جنوین کالج ہیں ایک ایک اکیڈمک آف مارین ٹائم ایڈکیشن ان ٹریننگ کارناٹکہ میں ایک ویلس یونیورسٹی چھننے میں ایک ایک ایچ آئی ایم ٹی کالج چھننے میں اور جی ایم کے انشٹیوٹ آف مارین سائنس این ٹیکنالوجی جو چھننے میں وہ یہ سب ڈیجی شپنگ اپروڈ کالج ہیں جہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کی ایلیجی بیلٹی کرائٹیریہ کیا بھی ایسی نارڈکل سکورس کرنے کے لیے جو کینڈیٹ ہوگا وہ ٹین پلس ٹو سائنس ٹریم سے ہونا چاہیے پی سی ایم سکسٹی پرسنٹ مارکس اس کے ہونے چاہیے میری بہم پچاس پرسنٹ مارکس انگلیش یا انگلیش میں ٹین یا ٹی ویلز میں ہونے چاہیے جو بندہ کرے گا یا پی سی ایم میں بھی اور انگلیش میں بھی پچاس پرسنٹ مارک سے اوپر ہونا چاہیے اور اوورال سکسٹی پرسنٹ آپ کا مانگنا ہونا چاہیے اور اس کورس کا ڈیوریشن کتنے سال کا یہ تین سال کا کورس سے چھ سیمیشٹر ہوتے ہیں اس میں اور اس کا ایڈمیشن پروسس بتا دوں اس کا انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے سائی کو جو آپ کا ایک دیماغ کا ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل اگزام ہوتا ہے انٹرویوز ہوتے ہیں اور جو کیاپٹین وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ کا سارا اورل اور انٹرویو لیتا ہے وہ اور اس کی فیز کتنی ہے فیز سٹرکچر کے بیسٹ نوٹیکلز کا اس میں آپ کو لگ جائیں گے دو لاکھ پچھتر ہزار سے آٹھ لاکھ روپے تک لگتے ہیں اس کے اور ابھی اس کا کیریئر کے آپ کیاپٹین تک پہنچ سکتے ہیں پہلے شارٹ کرتے ہیں تھرڈ آف سر سیکنڈ آف سر چیف آفیسر پھر آپ کیاپٹین بھی بن سکتے ہیں تو یہ یہ ہے آپ کی فائدہیں بیسٹ نوٹیکلز کے لیے اور دیرے دیرہ اگر آپ میٹ کا ویبر کلیر کر گئے تو آپ بیسٹ نوٹیکلز سے بہت جلدی کیاپٹین بن سکتے ہو یہ کورس کرنے کے بعد تو یہ تھی اچھی جان کریں بیسٹ نوٹیکلز کے بارے میں تھانکیو فور وچن ڈیس ٹوڈیو